ایمپلائی کیسے کرنے ہیں ان کو آگے کیسے پیچنا سب سے پہلی چیز جو ہم نے کی اپنا فوکس سیٹ کیا دیکھیں ہائر ایڈیوکیشن is about quality جو سکول ایڈیوکیشن ہے وہ ہر ایک کا حق ہے ہائر ایڈیوکیشن صرف دنیا میں وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو کہ یا تو لائک ہوں اور افورڈ نہ کر سکتے ہوں ان کو گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے یا پھر وہ افورڈ کر سکتے ہوں اور کرنا چاہتے ہوں ہائر ایڈیوکیشن تو it's a privilege اور جب تک ہائر ایڈیوکیشن کی quality ٹھیک نہیں ہوگی تب تک جو لوگ ہائر ایڈیوکیشن حاصل کرتے ہیں وہ کسی use میں نہیں آ سکتے وہ employable نہیں ہو سکتے نہ اپنے لیے نہ قوم کے لیے تو ہم نے اپنا فوکس سیٹ کیا کہ ہم نے اپنی quality کو improve کرنا ہے اس کو بنیادی فوکس رکھنا ہے اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے اپنی جو appointments تھی وہ make sure کیونکہ یہ changes top down آتی ہیں کہ جتنی appointments top level پہ کرنی ہیں وہ merit پہ ہونی چاہیے اور ابھی تک جو ہم 19 وائس chancellor appoint کر چکے ہیں chairman PHEC boards کے chairman وہ آپ اس field میں آپ کو پتے کہ کتنے وہ unbiased اور کتنے وہ merit پہ کیے گئے ہیں اور میرا خیال ہے سب سے بڑی ہماری کام ہے ابھی یہ ہی ہے کہ نہ صرف ہم نے ان کو merit پہ point کیا ہے بلکہ ان کو یہ powers دی ہیں کہ وہ اپنے محکموں کو ٹھیک کرنا شروع کریں کیونکہ تمام جو institutions ہیں higher education میں autonomous ہوتی ہیں universities بھی boards بھی تو جب تک ان کے top پہ ٹھیک انسان نہیں بیٹھا ہوئے گا تب تک وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوں گی اب تھوڑا در development projects کے بعد پہ بات کر لیتے ہیں ہم نے ایک model بنایا کہ ہم نے تعلیم کو صرف ایک شہر سے نکال کے کیونکہ ہمارا maximum focus لاہور پہ اور central پنجاب پہ رہا ہے ابھی تک اور ہم نے افیسدہ کیا کہ ہم تمام divisions تک پھلائیں universities کو اور ایک hub and spoke model بنائیں جس میں چھوٹے شہروں میں access دیا جائے اور access with quality جیسے میں نے پہلے حرص کی کہ access بڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں جب تک ساتھ quality کو insure نہ کریں تو ہم نے ساتھ نئی universities پہ کام چال رہا ہے جن میں سے پانچ جو ہیں ان کی تمام جو legislative کام ہیں ہو چکے ہیں اور ان کے law بن چکے ہیں ان کے development کے projects شروع ہو چکے ہیں دو کے pipeline میں ہیں ان کی بھی legislation اسی سال انچالا کچھ ماہ میں in next session میں شاید complete ہو جائے تو یہ ساتھ universities کے نئے projects اس کے بعد ایک اور issue تھا کہ گزشتہ government نے کچھ universities start کی تھی جو بالکل embryonic stages میں تھی تو ظاہر ہے وہ بھی ایک قوم کا پیسان پہ لگ رہا تھا تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ان کو بھی strengthen کیا جائے ایک غازی university کیونکہ ساؤتھ پنجاب میں بڑی important اور ڈی جی خان کی بنیادی university تھی تو اس کو ہم نے لمبی چوڑی funding دی ہے کہ وہ اس اٹھ پار آ جائے تمام ڈیویجنل لیول کی جو universities ہیں ان کے اور ایک بہت بڑا project چال رہا ہے ساؤتھ پنجاب میں غازی university کی development کے لیے اور انشاءاللہ اس کو ہم ان standards پہ لے کے آئیں گے جن پہ بڑی universities already جو پنجاب میں ہیں وہ اس پہ آئیں اس کے علاوہ university of junk کو ہم جو last government اپنے آخری اس میں year میں شروع کی تھی اس پہ بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے اس کے اندر اور narrow wall university جو ہے وہ تھوڑا شکار تھی ادم توجہ کا اس پہ میں نے recently notice لیا اور اس کو بھی on track کر دیا تو یہ جو تقریبا ہم دس universities پہ ایک وقت میں کام کر رہا ہے ہمارا department اور انشاءاللہ ہمارے tenure کے اندر یہ تمام جو ہیں یہ ایک کسی مقام پہ پہنچی بھی ہوں گے اور obviously یہ کوئی ایک دن کا کام نہیں ہے اس میں بہت زیادہ involve ہوتی ہے legislation کے ساتھ ساتھ ان کے statutes سب سے important چیز ہے جس پہ میں ضرور highlight کرنا چاہوں ہاں ہماری government کی achievement ہے کہ 2008 کے بعد جتنی بھی universities بنی جن میں 13 universities اس وقت ہماری list پہ ہیں جو بغیر statutes کے چل رہی تھی ایسے emergency powers کے تحت چل رہی تھی فیصلہ باد women university اس کی ایک مثال ہے میرے خیال ہے 2012 کی ہے وہ اور بھی بہت ساری ہیں جن کے emergency powers کے تحت ویسیز چلا رہے تھے اور visiting faculties پہ چل رہی تھی اور ان کے statutes نہ بن رہے تھے نہ approve ہو رہے تھے اور یہ ایک میری توقع سے زیادہ مشکل کام ثابت ہوا لیکن ہم نے اب تمام کے statutes بنا لیا ہے اور within next 15 days وہ گورنر صاحب تک پہنچ جائیں گے اور پاس بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ تو اور یہ لگتا تو ہے کہ ایک آسان سا کام ہے یہ کیا مشکل کام ہوگا لیکن it proved to be very time consuming اور بڑی effort لگانی پڑی ہمیں اور شاید اس لیے وہ کئی سالوں سے تاتل کا شکار تھے اس میں تو یہ ایک میں اس کو اپنی achievement سمجھتا ہوں کہ یہ ہم نے کیا اس کے بعد کالیج سیکٹر پہ آ جاتے ہیں جو بی ایس فور پروگرام ہے یہ بلکل یونیورسٹی کی طرح ہوتا ہے اور یہ بہت پہلے تقریباً بارہ تیرہ سال پہلے ہائر ایڈوکیشن نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ ہم نے فور ہیئر پروگرامز پہ جانا ہے لیکن اس پہ کوئی خاص پنجاب میں بلکل توجہ نہیں دی گئی پنجاب میں جو بی ایس فور پروگرامز شروع کیے گئے صرف تیس کالیجز میں اور کے پی کے جو پنجاب کے مقابلے میں بہت چھوٹا صوبہ ہے وہاں بے کچھ ساٹھ کالیجز میں تھے تو ہم نے اپنے گزشتہ دو سالوں میں ان پروگرامز کو ایک سو بیس پہ لے گئے ایک سو بیس کالیجز اب فور ہیئر کالیجز ہیں پنجاب میں اور ان میں بھی یہی ٹاپ ڈاؤن چینج لانی ہے پرنسپل ٹھیک ہوگا تو کالیج ٹھیک ہوگا تو پرنسپلز کی جو تائیناتیاں ہیں جو ڈریکٹر کالیجز کی تائیناتیاں ہیں ان پر ہم نے بہت ایفٹ کی ہے کہ ان کو بلکل میرٹ پر لوگوں کو لگایا جائے بڑے تھرو ہم ان کے انٹیویوز کرتے ہیں اور کسی قسم کی پولیٹیکل انٹیفیرنس اور سفارش کو ہم ان کو انٹیفیر نہیں کرنے دیتے تو اس کو بھی ہم اپنی اچیومنٹ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ڈی پولیٹسائز کیا ہے ان اپوائنٹمنٹس کو اور اسوسیٹ ڈگری پروگرام ایک اور چیز ہے جو کہ یہ بھی دوہزار بارہ سے آن ورڈز ایک تحتل کا شکار تھا اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کرنا کیسے ہے کیونکہ یہ ایک امریکن کانسپٹ ہے کیونکہ ہم سمیسے جس ہم یہاں پر لے آئے تھے اور یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا ہماری اچیسی نے کہ جو بیچلرز ڈگری ہے وہ سولہ سال کی ایڈیوکیشن کے بعد ملے گی تو پھر جو چودہ سال لوگ پڑھیں گے وہ کیا کریں گے ان کے لیے ایک اسوسیٹ ڈگری پروگرام کا ذکر تو کیا جاتا رہا کہ بنے گا کمیونٹی کالجز کے نام پہ کچھ پروجیکٹ بھی شروع کیے گئے لیکن وہ بالکل ٹیک آف نہیں کر سکے تو ہم نے ایک تو گزشتہ سال ٹوئیئر بیچلر ختم کیا جو دوہزار بارہ سے خواہش تھی ایچی سیکے کے ختم ہو اور ٹوئیئر اسوسیٹ پروگرام اے ڈی پی پروگرام اناؤنس کیا اس سال ہمارا پروگرام یہ تھا کہ اس کو ہم اس کی ٹرو لیٹر ان سپریٹ میں چلائیں گے اور ہم نے یونیورسٹیز کی اسائنمنٹس یہ لگا دی تھی کہ جس طرح فرسٹ ورلڈ میں خصوص ان امریکہ میں یہ ہوتا ہے اگزیکلی انہی پیٹنز پر کیا جائے اور اس پر ہم نے ان کو بقاعدہ گائیڈنس پروائیڈ کی لیکن میرا خیال ہے جس طرح میں چاہتا تھا وہ ابھی نہیں ہوا ریزن بینگ کہ کوویڈ کی وجہ سے جو اتاتل آ گیا آپ سارے نظام میں تو یہ تھوڑا لیٹ ہو گیا لیکن پروگرس میں ہے اور اگر اس سال نہیں تو اس کمنگ یر میں لازمی وہ بلکل اس لائنس پہ ہو جائے گا اس ٹوئیئر پروگرام کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ یہ کرنے کے بعد ایگزٹ کر جائیں جاب مارکٹ میں جانا چاہے تو آپ کے پاس ریلیونٹ سکلز ہوں گی کہ آپ کو فوری طور پر نوکری مل سکے فور اگزامپل چار سالہ کمپیوٹر سائنس کی ڈگری ہوتی ہے لیکن اگر آپ دو سالہ ڈگری کریں گے تو وہ نیٹورک پروگرامنگ میں یا ویب پروگرامنگ میں یا نیٹورک سیکیورٹی میں یا کسی اس طرح کی فیلڈ میں ہوگی کہ آپ وہ دو سال کے بعد اگر جاب کرنا چاہے تو آپ جاب مارکٹ میں چلے جائیں گے اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بہت لائک ہیں اور آپ کو مزید پڑھنے کی ضرورت ہے اور آپ کا جی پی اے ٹھیک ہے تو آپ کو فور ایئر پروگرام میں ایڈمیشن مل جائے گا اس پہ تقریباً سترہ سی فیصد کام ہو چکا ہے اصولاً دوہنڈر پسٹ ہو جانا چاہیے تھا لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ کوویڈ کی وجہ سے تھوڑا لیٹ ہو گیا اس کے بعد بورڈز کی بات کرتے ہیں کیونکہ ہم ایک یقصان نظام تعلیم کی بات کرتی آئی ہے ہماری گورنمنٹ بھی اور تمام قوم یہ چاہتی کہ وہ لائے جائے لیکن کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ کرنا کیسے ہے اکثر لوگ جو ہیں کنفیوزڈ ہیں اس بارے میں تو تھے کنفیوزڈ اس پہ کلائریٹی کی ضرورت تھی ہم یہ کلائریٹی لے کے آئے ہیں اور ہم نے ایک روڈ میپ دے دیا ہے جس کے دوسرے سال کا کام ہم نہیں کر سکے کوویڈ کی وجہ سے لیکن وہ روڈ میپ ہے کیا کہ ہم نے جو ہم رٹے کی ٹیسٹنگ کرتے ہیں یا میموریزیشن کی ٹیسٹنگ کرتے ہیں میٹرک لیول پہ اور انٹیبیڈیٹ لیول پہ اس کو چینج کرنا ہے اور جو اکیڈیمک سکلز ہیں ان کو ٹیسٹ کرنا ہے بچوں کی کمپریینشن ٹیسٹ کرنی ہے ان کی کریٹیوٹی ٹیسٹ کرنی ہے ان کی لوجیکل پرابلم سالونگ سکلز ٹیسٹ کرنی ہے کریٹیکل ٹھنکنگ ٹیسٹ کرنی ہے اب یہ ظہر ہے ایک دن میں نہیں ہوتا جو کلاس ون میں آج بچہ داخل ہوگا وہ بڑا سال بعد اس قابل ہوگا کہ ان سکلز کو ہم اس لیول پہ پہنچ سکیں جس پہ دنیا کے جو ٹاپ ایڈیوکیشنل سسٹمز ہیں وہ چال رہے ہیں سکول ایڈیوکیشن اس پہ کام کر رہا ہے اپنے حصے کا کلاس ون سے یہ منسٹر صاحب بتائیں گے آپ کو ہائر ایڈیوکیشن کیونکہ ٹیسٹنگ کرتا ہے ان کی تو ہم اپنے ہم نے اس لیے ہم نے ایک پانچ سالہ اور ایک دس سالہ روڈ میں بنائے کہ پانچ سالہ وہ تھا جو ہم نے اپنی گورنمنٹ میں کرنا تھا اس کا پہلا سٹیپ ہم نے یہ لیا کہ ریلیٹیو گریڈ کو ہم نے ریپورٹ کارڈ پہ انٹریڈیوز کیا ریلیٹیو گریڈ انٹریڈیوز کرنے کا مقصد کیا ہے کہ جب آپ لوگوں کو عدت ہے کہ وہ رٹا بیسٹ اگزام دیتے ہیں اور ان کے بہت زیادہ مارکس آتے ہیں گیارہ سو میں سے دس سو نوے آتے ہیں کتنے زیادہ آتے ہیں تو جب مارکس کم ہوں گے تو لوگ ظاہر ہے ان میں ایک ڈسربنس پیدا ہوگی کیونکہ لوگ اٹیسٹ ہیں مارکس کے ساتھ تو ہم ریلیٹیو گریڈن کا کانسپٹ اسٹی انٹریڈیوز کیا ہے کہ لوگوں کی اٹیچمنٹ ختم ہو جائے مارکس کے ساتھ کرو پہ جو ٹاپ لوگ ہوں گے ان کا اے آئے گا ہی آئے گا اور جب اگزام تھوڑا تھا ان کو مشکل فیل ہوگا تو جو جن کا اے آنا ہے وہ مشکل اگزام میں بھی اے آ جائے گا آٹکمز کی طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں اور یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کا بچہ جب انٹرمیڈیٹ کر کے کالج میں آئے تو وہ کچھ اکیڈیمک سکل ساتھ لے کے آئے اور یہ بڑا اہم کام ہوگا جو ستر سال سے ہم ذکر اس پہ شور ڈال رہے ہیں کہ کیوں ایلیٹ کو اور تعلیم ملتی اور عوام کو اور ملتی ہے تو اس میں اگر ہم کامیاب ہوگے اور بہت اپل ٹاسک ہے لیکن انشاءاللہ ضرور ہوں گے اس میں بھی اس سال ٹھوڑی ڈلے آئی لیکن سیکنڈ ڈیئر کام کام نہیں کر سکیا وہ اب اس سال شروع کریں گے پہلے سال تو ہم نے ریلیٹیف گریڈنگ انٹریڈیوس کی نیکس سال کے جو امتحان ہوں گے اس میں ہم کچھ نہ کچھ انٹروینشن ضرور کریں گے تاکہ گریجولی ہم موف کر سکیں اپنے اس چینج کی طرف اس گریجول چینج کی طرف اب سب سے اہم چیز جو ہے وہ ہے ایمپلائیمنٹ جو کب بچہ گریجویٹ کرتا ہے کسی کالیج سے تو وہ ظاہر ہے یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں نے اتنا تعلیم پر اس کے ماں باپنے خرچہ کی ہے اتنا ٹائم سپینڈ کی ہے تو اس کو نوکری کیوں نہیں ملتی لیکن اس کی سب سے پہلی وجہ جو میں نے شروع میں پریس کانفرنس میں بات کی کہ کولیٹی پہ ہم نے کبھی توجہ نہیں دی ہمارے گریجویٹس جو پڑھ کے نکل رہے ہیں ایون انجینئرنگ کے گریجویٹس سوائے یو ایٹی لاہور کو یا دیکسلا کو کچھ ایک دو یونیورسٹیوں کو چھوڑ دیں تو وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو انٹرنیشنلی ایمپلائیمنٹ مل سکے تو پہلا فوکس جو ہم نے اپنا سیٹ کی ہے کہ کولیٹی کو کیسے ایمپروف کرنا ہے پنجاب ہائر ایڈوکیشن کمیشن کی ہم نے یہ ڈیوٹی لگائی کہ ایسے کے پی آئیز بنا گئی یونیورسٹیز کو دیں کہ وہ اپنی انٹرنیشنل رینکنگز کو ایمپروف کریں کیونکہ جب انٹرنیشنل کولیٹی رینکنگز ایمپروف ہوتی ہیں تو آپ کی کولیٹی آف ایڈوکیشن ایمپروف ہو رہی ہوتی ہے تو یہ کام پی ایچی سی کر رہی ہے یہ بڑا گریجویل کام ہے سوفٹ ٹارگٹ ہے لیکن آپ نے آلیڈی نوٹ کیا ہوگا کہ ہماری رینکنگز میں بہتری آنی شروع ہو چکی ہے پنجاب یونیورسٹی گزشتہ سال نظر آنی شروع ہو گئی ہم نے ٹارگٹ اب تین چار یونیورسٹیز کو دیا کہ ہمیں ہمارے ٹینئور سے پہلے آپ نے ٹاپ فائی و نیڈ میں نظر آنا ہے اور ان کی منیٹرنگ ہو رہی ہے بقاعدہ وائس چانسلرز ہمارے ساتھ بڑا تعاون کر رہے ہیں کیونکہ وہ خود بڑے ایک اچھے میرٹ پر لگے ہوئے ہیں تو ان کو بھی سمجھ ہے کہ یہ کتنا ضروری ہے کہ آپ اپنی قوالیٹی رینکنگز کو اوپر لے کے جائیں جو اوویسٹی قوالیٹی اوپر ہوگی تو قوالیٹی رینکنگز اوپر ہوں گی اور اس کے علاوہ جو ایمپلائیمنٹ کا دوسرا بڑا مسئلہ ہے that is relevance کہ آپ ڈگری لیتے ہیں اس کی انڈسٹری میں ریلیونس کیا ہے اور اس کے لیے دو کام ہم کر رہے ہیں ایک تو یہ اسوسیٹ ڈگری پروگرام یہ ریلیونٹ ہوگا انڈسٹری سے اور جو لوگ اس سے پڑھ کے نکلیں گے ان کو پھر جابز آویلیبل ہوں گی پوری ریسرچ کر کے وہ پروگرامز لا رہے ہیں اس پر وی سیز کام کر چکے ہیں بہت سارا جو ایمپلائیبل ہوں گے اس کے بعد وہ لیکن جو فور ایئر ڈگری یا ڈاکٹریٹ روگ کرتے ہیں اکثر لوگ آپ نے سنو گا جی پی ایش ڈی کر لی ہے نوکری نہیں مل رہی آپ نے جب تک ریلیونٹ فیلڈ میں پی ایش ڈی نہیں کریں گے اس کی کالیٹی ٹھیک نہیں ہوگی آپ کو کیسے نوکری ملے گی تو ہم اس کی ریلیونس کے لیے ایک اور پروجیکٹ ہم نے جو شروع کیا رانمائی مرکز جس کا جو سوفٹوئر کا کام ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے رانمائی مرکز بیسیکلی تین کام کرے گا یہ سٹوڈنٹس کو گائیڈ کرے گا جس کو کریئر کانسلنگ کہتے ہیں کہ ان کو پڑھنا کیا چاہیے یہ سکول سے ہی ہم ان کو ٹیپ کریں گے میٹرک کے بعد یہ رانمائی مرکز کے آپ میمبر بن سکیں گے اور وہ آپ کو گائیڈ کرے گا کہ آپ کی اپٹیٹیوڈ کیا ہے آپ کی سکلز کیا ہیں اکیڈیمک بیک گرانڈ کیا اور اس کے مطابق آپ کو گائیڈ کرے گا کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے یہ اس کا ایک سینٹرل سوفٹوئر ہوگا اور ایک سینٹرل ہاب ہوگا جانسے کنٹرول ہوگا پی ایچ ایسی سے اور تمام ازلاع کی اگر وہاں بھی یونیورسٹی ہوگی تو وہاں پہ اس کا ہوگا آفیس نہیں تو ہر کالیجز میں ہوگا تو اور اس کے رانمائی مرکز دوسرا کام یہ کرے گا کہ سٹوڈنٹس کو سکولیشپس کی انفرمیشن دے گا سکولیشپس کے اب بہت سارے سورسز ہیں اور سٹوڈنٹس کو اکثر علمی نہیں ہوتا کہ کیا سورسز ہیں سپیشلی جو بیرون ملک سورسز ہیں وہ تو بالکل پتہ نہیں ہوتا پاکستان میں بھی اب احساس پروگرم ہماری فیڈرل گورنمنٹ نے شروع کیا سکولیشپس دینے کے لیے اس سے پہلے پریویس گورنمنٹ کا یہ پیف کا پروجیکٹ چال رہا تھا یونیورسٹیز اپنی سکولیشپس دیتی ہیں پھر انٹرنیشنل سکولیشپس بہت ساری آویلیبل ہیں جو ہمارے سٹوڈنٹس صرف اس لیے آویل نہیں کر سکتے کہ ان کے پاس انفرمیشن نہیں ہوتی تو یہ کام بھی رانمائی مرکز کرے گا کہ یہ تمام انفرمیشن ایک جگہ پہ آویلیبل ہوگی ہمارے سٹوڈنٹس کے لیے جو سکول سے پڑھ کے نکلیں گے اور جو سب سے امپورٹنٹ کام رانمائی مرکز نے کرنا ہے وہ جاوب پلیسمنٹ کا ہے کہ ان سٹوڈنٹس کا پھر جاوب پلیسمنٹ کا سسٹم یہی بھی ڈیویلپ ہوگا جس طرح باہر کے امریکہ میں سپیشلی ہوتا ہے یہ یونیورسٹیز جو ہیں وہ کمپنیز کے ساتھ کنیکٹیڈ ہوتی ہیں اور ان کو کمپنیز ایڈویٹائیز ہی تھا یونیورسٹیز میں کرتی ہیں تو اب ہم کوشش یہ کریں گے کہ انڈسٹری کے ساتھ لینکیجز کر کے وہ تمام جابز ہمارے اس پورٹل پہ جو رانمائی مرکز کا پورٹل ہے اس پہ ایڈویٹائیز ہوں تاکہ سٹوڈنٹس اب گریجویٹ کریں تو ان کو یہ تمام انفرمیشن اویلیبل ہو اب صرف آخری چیز جو سب سے اہم ہے میرا خیال ہے اور ایمپلائیمنٹ سے ریلیٹڈ ہے کہ اگر ہمارے ملک نے ترقی کرنی ہے آپ دیکھیں کہ تھرڈ ورلڈ سے جتنے لوگ اوپر آئے خصوصا ہمارا ہمسایہ ملک تو انہوں نے اپنی ہائر ایڈوکیشن کی کوالیٹی اور ہائی ٹیک انڈسٹری میں کام کرنے پہ توجہ دی کیونکہ آپ کی جو مینیفیکچرنگ انڈسٹری ہے اس کو تو سستی انرجی چاہیے میجر انپوٹی ہے لیکن جو ہائی ٹیک انڈسٹری جس میں آئی ٹی ہے یا چپ مینیفیکچرنگ یا الیکٹرونکس ہیں اس میں آپ کو ٹرینڈ یومن ریسورس آپ کی سب سے بڑی انپوٹ ہوتی ہے اور ہم نے اس کی کاغنزنس لی بلکل ہماری یومن ریسورس پروڈیوس ہو رہی ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو ہائی ٹیک انڈسٹری انٹرنیشنل ایمپلائی کرے تو ہم نے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے گزشتہ سال سے ہی جب جیسے ہماری گورنمنٹ آئی تب سے ہی کام شروع کیا گزشتہ سال ہم نے اپنے انجنیرنگ گریجوئٹس کے لیے سپیشلی الیکٹرکل انجنیرنگ گریجوئٹس کے لیے ایک پروگرام شروع کیا کہ ہم ان کو چپ ڈیزائن انڈسٹری میں لانا چاہ رہے ہیں ہم نے اپنے انجنیرنگ یونیورسٹیز کے اندر ابھی بہت جلد وہ سوفٹویئر جو چاہیے ہوتا ہے چپ ڈیزائنر بنانے کے لیے انجنیرنگ گریجوئٹس کو وہ خریدنے جا رہے ہیں اس کی پروگرامنٹ انچاللہ بہت جلد ہو جائے گی اور ہمارے سٹوڈنٹس اور ایک بہت بڑی اپورچنیٹی چائنہ میں آ رہی ہے کہ چائنہ اپنے تمام چپس ری ڈیزائن کرنا چاہ رہے ہیں جو دنیا میں موجود ہیں تو ایک بہت بڑی امپلائیمنٹ اپورچنیٹی ہے ہم نے اس کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اپنے تمام کمپیوٹر سائنٹس فیزکس کے جو گریجوئٹس ہیں جو الیکٹرکل انجنیرز ہیں ان سب کو ٹرین کیا جائے جو ان کی میسنگ تعلیم میں جو ان کی کالیٹی میں تھوڑا سی کمی رہ گئی ہے اس کو پورا کیا جائے تاکہ وہ انٹرنیشنل گریجوئٹس سے کمپیٹ کر سکیں اور وہ جاب اپورچنیٹیز لے سکیں اور اسی کی بیس پہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اتنے بڑی تعداد میں ہم ان کو ٹرین کریں کہ پھر یہ انڈسٹری جو ہے یہ پاکستان میں موف کرنا شروع کر دے کیونکہ اس کے لیے جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے ٹرینڈ یومن ریسورس ہائی ٹیک انڈسٹری کے لیے جب تک آپ کے بڑی تعداد میں لائک یومن ریسورس اویلیبل نہیں ہوتا ہے تو یہ کبھی لوگ اٹریکٹ نہیں ہوتے آپ کے ملک کی طرف اس کے علاوہ ہماری جو آئی ٹیکی منسٹری ہے وہ ایسے انسینٹیوز دے گی اب کہ یہ انڈسٹری پاکستان میں موف کریں جس طرح ہمارے امسائیہ ملک میں موف کی اسی انہی لائنز پہ چائنہ میں کس طرح ترقی ہوئی ان تمام کو جائزہ لیتے ہوئے ہم نے ایک بڑا کمپریینسیف پلان بنایا جس میں ہائر ایڈوکیشن کی منسٹری اور آئی ٹی کی منسٹری مل کے کام کریں گے اور انشاءاللہ پاکستان کو ہم ایک نئی ایوینیو دیں گے ترقی کرنے کی اور اسی ٹینئور کے اندر یہ سب کچھ انشاءاللہ کمپلیٹ ہوگا آخری چیز ایکسٹر کرکلر کے حوالے سے جو میرے ذہن میں آگئی ہم نے سپورٹس لیگ کا سسٹم ایک انٹریڈیوز کیا جو کہ بالکل اس پیٹن پہ ہے جیسے فرس ورلڈ میں ہوتا ہے جیسے امریکہ میں ہوتا ہے تاکہ سٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنا ٹائم جو ہے وہ غلط چیزوں میں ضائع کرنے کی بجائے پوزیٹیوٹی کی طرف لے کے جائیں اور یہ آپ نے لاسٹ یئر کوویڈ کی وجہ سے وہ سٹاپ ہوگی بڑے ہم نے فین فیر کے ساتھ سپورٹس لیگ سسٹم سٹارٹ کیا تھا دو اس کے سیزنز ہو چکے ہیں لاس سیزن آدھا رہ گیا اب تیسرا سیزن اس سال شروع ہوگا جس میں اس سال ہم کالجز کو بھی انوالف کر رہے ہیں تو تمام ہم نے لیگز میں ڈیوائیڈ کیا ہے یونیورسٹیز کو وہ تمام سپورٹس ایک دوسرے سے کھیلتے ہیں اور اس کے اور سٹوڈنٹس کی بہت زیادہ انوالمنٹ اس میں تھی جب وہ ہو رہا تھا کوویڈ سے پہلے اور انشاءاللہ جو تھرڈ سیزن ہے ہم اسی زیل کے ساتھ دوبارہ سٹارٹ کرنے جارے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تینکیو میڈیا کا آنے کا دو سال کی پرفارمنس کے اوپر بات ہو رہی ہے میرے خال سے کافی دفعہ شیئر کر چکا ہوں آپ کے ساتھ چیزیں جو ہم نے کی ہیں مگر آج ایک اور موقع ہے تو میں کیونکہ انشائیٹیوز ہمارے کافی زیادے ہیں مگر میں آپ کو ایک چیز بتا دوں جس انشائیٹیوز کی بھی میں بات کروں گا وہ آن گراؤنڈ ہے وہ صرف پیپر پہ نہیں ہے جس چیز کی بھی میں بات کروں گا سو اس لیے انشائیٹیوز کافی زیادے ہیں سو میں کافی سپیڈ پہ جاؤں گا تاکہ کم سے کم وقت اسکندر لگے سب سے پہلی چیز جو ہم نے آتے کی پہلے تین مہینے جب یہ منسٹری مجھے دی گئی مجھے یہ لگا کہ میں ٹرانسفر منسٹر ہوں میں ایڈوکیشن کا منسٹر نہیں ہوں کیونکہ ہر بندہ ہر وقت میرے دروازے پہ کھڑا تھا کہ جی ٹرانسفر کر دیں یہ ٹرانسفر کر دیں اس ٹیچر کو ادھر ٹرانسفر کر دیں اس ٹیچر کو ادھر کر دیں تین مہینے ہم یہ کرتے ہیں اس کے بعد میں نے کہا بس ہو گئی ہے ہم نے ایک ایپ بنائی ٹرانسفر کے لیے جس کے لیے ہمیں زیرو پیسے خرچنے پڑے اس بات کا آپ نے بلکل خیال رٹنا ہے زیرو پیسے خرچے ہم نے اور اس ایپ کو ہم نے فون پہ کر دیا ہر ٹیچر اپنے فون سے اپلائے کر سکتا ہے اور اس کے فون پہ آرڈرز آتے ہیں اس کی ٹرانسفر کے سو یہ ساری کرپشن جو تھی پچاس ہزار روپے سے رشبت شروع ہوتی تھی ڈیڑھ لاکھ روپے تک یہ رشبت جاتی تھی ہر ٹرانسفر کی دو سے ڈھائی عرب روپے کی کرپشن تھی سال کی جو کہ ہم نے بلکل اس کو سٹاپ کر دیا آج آپ دیکھیں دو سال ہو گئے ہیں دوسری دفعہ ہم نے یہ اپنا پورا کیا ہے ای ٹرانسفر کا گرمیوں کی چھوٹیوں میں اور شکر اللہ تعالی کا سکسیسفل ہی بالکل ہوا ہے ہزاروں چار لاکھ ٹیچر ہے ہزاروں ٹرانسفر کی آتی ہیں آپ سوچ نہیں سکتے کہ جب آپ رول ایریاز میں باہر جاتے ہیں کتنی دنیا آپ کا شکریہ ادا کرتی ہے کہ آپ نے ہماری بیٹی کی عزت بچا لی آپ ہمارے بچوں کی عزت رکھ لی کیونکہ کیا ہوتا تھا اس میں ایم این ایز کے پاس جائیں ایم پی ایز کے پاس جائیں کلرکوں کے پاس جائیں سی اوز کے پاس جائیں رشوتیں دیں میں تو پاگل ہوگیا سنکے کہ کتنی زیادہ کرپشن اس چیز کے اندر ہے ابھی بھی دیپارٹمنٹ میں میں تو کوشش کر رہا ہوں کہ جہاں جہاں کرپشن اس کو ختم کیا جائے مگر وہ کرپشن تب ہی ختم ہوگی جب آپ ٹکنالوجی کو لے کر آئیں گے میں آگے جا کے ٹکنالوجی کی پھر اور آپ سے بات کروں گا جب اس ٹاپک پہ ہم پہنچتے ہیں نمبر ٹو ہم نے آفٹرنون سکولز بنائے آفٹرنون سکولز کیسے بنائے اور کیا بنائے میں آپ کو بڑی جلدی سے بتا دیتا ہوں ستر فیصد بچے پانچویں کے بعد چھٹی میں نہیں جاتے ستر فیصد پنجاب کے اندر ہم نے کیونکہ نمبر ون چیز جو تھی سکول ایویلیبل ہی نہیں ہے الیمنٹری سکول جو چھٹی ساتویں آٹویں ایویلیبل ہی نہیں ہے ہم نے وہی سکول جو پرائمری سکول تھا اسی کے ٹیچر کو کہا کے بجائے ٹیوشن پڑھانے کے تم دوپیر کو یہیں پہ چھٹی ساتویں آٹھویں پڑھاؤ اور ہم نے انصاف آفٹرنون سکول شروع کی اس ٹیچر کو بھی تنخواہ مل رہی ہے اور آپ یہ سوچیں کہ ہم نے پانچ سو سکولوں میں کیا بائیس ہزار بچہ فوراں واپس سکولوں میں آگیا یہ ایک ہم نے بائیس اسٹکس میں جب یہ پروگرام کیا تو یہ ایک سیمپلنگ ہم نے کی تھی کہ کام کرے گا نہیں کرے گا دیکھتے ہیں کیا بائیس ہزار بچہ فوراں سکولوں میں واپس آگیا اب ہم یہ انشاءاللہ کوویڈ کی بیئے سے چیزیں کوویڈ اب کافی دفعہ میں سنائی دے گا آپ کو کیونکہ کافی چیزیں ہماری رکی بھی کوویڈ کی بیئے سے رکی بھی تھی آٹھ سو سکول انشاءاللہ ہم اور آفٹرون کے کھولنے کیلئے جا رہے ہیں پرائیمری سکول آپ کو میں بتاؤں لاہور کے اندر دو لاکھ سے زیادہ آؤٹ اف سکول چلڈرن لاہور جیسے شہر میں سوچیں کہ دو لاکھ سے زیادہ بچہ وہ ہے جو سکول نہیں جا رہا اس کے لیے ہم نے ایک سو پرائیمری سکول کھولنے کا فیصلہ کیا ہم نے لیسس اچھا اب اس میں ہم نے کیا کیا اگر ہم پرانی حکومتوں کی طرح انہی پلانز پہ جاتے تو میرے پاس ٹوٹل اکیس کروڑ روپیہ تھا اکیس کروڑ روپیہ میں اگر آپ پرانی حکومتوں کے پلان پہ جائیں تو تین سال لگتے اکیس کروڑ پانچ ہم نے کہا کہ کیوں نہ ہم پرائیوٹ سکول کی طرح رینٹل بلڈنگز لیں اور اس پلان پہ جائیں اب ہم انشاءاللہ مارچ میں ایک سو سکول آپ کو پرائیمری کھول کے دیں گے تین مہینے کے اندر اکیس کروڑ سو سکول تین مہینے میں پرانی گورنمنٹ کے اگر پرانے رستوں پہ چلیں پانچ سکول اکیس کروڑ میں تین سال سو یہ ہمارے انشاءاللہ پچھلے مارچ کھلنے تھے مگر کیونکہ وہ سارا بیچ میں آگئی بریک سب چیزیں یہ میتر چیزیں ہونی تھی انشاءاللہ اس مارچ میں کھل جائیں گے ابھی سے اس پہ کام دوبارہ سے شروع ہو گیا جو نئی چیزیں ایک اور بڑی ہم کرنے جا رہے ہیں وہ انصاف موبائل سکول ہم بسیں تیار کروارے ہیں جس کے اندر کلاس روم ہوگا وہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ سارا دن جا کے بسوں کے اندر بچے کلاسیں اٹینڈ کریں یہ دو دو گھنٹے کی کلاسز ہوں گی دو گھنٹے کی دفرنٹ ایریا کے اندر دو گھنٹے کی دفرنٹ ایریا کے اندر پورا کلاس روم ہوگا یہ لٹریسی کے لیے تاکہ بچوں کو لکھنا آئے یہ وہ بچے ہیں جو دکانوں پہ کام کر رہے ہیں یہ وہ بچے ہیں جو ورکشپس میں کام کر رہے ہیں یہ وہ بچے دفرنٹ جکوں میں مارکٹس کے اندر کام کر رہے ہیں وہاں پہ یہ بسیں جائیں گی وہاں پہ یہ کھڑی ہوں گی دو دو گھنٹے تین تین گھنٹے کے ان کو کیونکہ ان بچوں نے کام بھی کرنا ہمیں پتا ہے کام کرنا ہوتا ہے مگر یہ ان کو وہاں پہ لکھنا پڑنا یہ سب چیزیں سکھائیں گی سو یہ انشاءاللہ یہ بھی پہلے آنی تھی بس اس وقت بس اس تیار ہو رہی ہیں ہونی شروع ہو رہی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ میرے خالصے ڈسیمبر تک آ جائیں گی اس کے بعد میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارا جو کنسٹرکشن کے پروگرامز ہیں سب سے پہلے ہم نے 110 سکول سیلیکٹ کیے یارا ڈسٹرکس کے اندر جن کو ہم نے کہا کہ یہ پہلے ہی ہائر سیکنری سکولز ہیں ان کو ہم موڈل سکولز بناتے ان سکولز کی کلاس رومز فرنیچر پاتھ رومز گراؤنڈ باہر سے ہر چیز کو ٹھیک کیا جا رہا ہے جو کہ کووڈ کی بھی سے رک گیا تھا انشاءاللہ باہر ڈسیمبر 31 یہ 110 سکول آپ کے سامنے ہم لے کر آئیں گے یارا ڈسٹرکس کے اندر تاکہ ہم لوگوں کو دکھا سکیں کہ اگر جب جب ہمارے پاس پیسے آئیں گے اس طرح کا موڈل سکول ہوتا ہے جس طرح کہ ہم آپ کو بنا کر دکھائیں گے یہ 110 انشاءاللہ ڈسیمبر تک اسی چیز کے اندر ہم کلاس رومز بنا رہے ہیں اسی پروجیکٹ کے اندر دو ہزار کلاس روم نئے پنجاب کے اندر جس پیسے گیارہ سو بن چکے ہیں اور انشاءاللہ آئی ڈی لیبز بنانے جا رہے ہیں اس کے علاوہ چار سو لائبریز بنانے جا رہے ہیں لائبری کا کانسپ بلکل ختم ہو چکا ہوا تھا سو اب وہاں پہ یہ نہیں کہ صرف کتابوں ماری لائبری ہے کتابیں بھی ہوں گی اور ڈجیجنل بکس بھی ہوں گی سو وہاں پہ ہم دونوں چیزیں پروائیڈ کریں اور آپ دیکھنا جب یہ چیزیں ختم ہوں گی میں آپ کو خود وہاں لے کے جاؤں گا اردو کو ہم پہلی سے پانچویں تک اس لیے لے کر آنا چاہ رہے ہیں تاکہ جو ابھی ہائر ایڈوکیشن کے منسٹر بات کر رہے تھے روٹ لرننگ کی یہ رٹا جو لگاتے ہیں بچوں کو ہم کہتے ہیں جی آپ انگریزی میں پڑھیں تئیس گھنٹے ان کے ساتھ دن میں کوئی انگریزی میں بات نہیں کر رہا نہ ان کے ماں باپ نہ ان کے دوست نہ ان کے رشتہ دار نہ ان کے بہن بھائی کوئی ان سے بات نہیں کر رہا تئیس گھنٹے کے اندر اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں پہلی سے پانچویں تک آپ انگریزی میں یہ پوری پڑھائی انگریزی میں کریں رٹا اس لیے لگا رہے ہیں کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی جب آپ ایک فورن لینگویج کے اندر کسی کو کانسپٹ کریں گے ایک بچے کا اس بچے کو کبھی بھی سمجھ نہیں آئے گی یہ اسی طرح ہے کہ مجھے آ کے آج فرنچ میں کچھ سمجھانا شروع کر دیں میں کہوں گا نہیں سمجھ جا رہی میں رٹا لگا لوں گا اس کو میں نے خود دیکھا ہے اپنی فیملی کے اندر بچوں کو دیکھا رٹا لگاتے ہیں سو اس لیے یہ سارے سمجھے جی ہم اردو میڈیم کی طرف جا رہے ہیں نہیں یہ صرف کانسپٹ کلیر کرنے کے لیے پہلے پانچ سال کے لیے اور انگلیش ساتھ پڑھائی جائے گی از ار لینگویج سبجکٹ چھٹی میں جا کے سب کچھ انگلیش میں ہو جائے گا تاکہ ان بچوں نے کمپیٹ کرنا ہے مگر آپ کو کانسپٹ پہلے کلیر بچوں کے کریں گے تو ان کو سمجھ آئے گی آگے جا کے پڑھائی کرنی ہے اگر ہم صرف اس ہم ایک تو انگلیش کامپلیکس نیشن ہیں جو انگریزی بولتا ہے ہم اس سے بڑی جلدی امپریس ہو جاتے ہیں جو انگلیش میں انگلیش انگلیش کر کے آتی جاتی کسی کو انگلیش ہے نہیں اور ہم صرف اس میں لگے میں صرف ایک لیبل لگانے کے لیے کہ جی انگلیش میڈیم ہے مجورٹی آف پرائیوٹ سکولز جو آپ جا کے مہاں دیکھیں ذرا انگلیش کا سٹینڈر کیا ہے مجورٹی آف پرائیوٹ سکولز کے اندر آپ چلے جائیں لکھاں باہر بورڈ پہ ہوا ہے انگلیش میڈیم مگر آپ جا کے قولٹی دیکھ لیں جو پڑھائی کی وہاں پہ ہو رہی ہے اس لیے یہ صرف لیبل لگا دینا کہ جی انگلیش میڈیم ہے اس ناٹ گوڈ اناف بچوں کی تعلیم صحیح طرح سے جو ہوگی پہلے وہ ان کی اپنی نیشنل لینگویج کے اندر جو ان کو سمجھ آتی ہے اس کے اندر ہوگی اس کے بعد پھر آگے جا کے انگلیش میں چیزیں کنورٹ ہوگی اگلی چیز جی ہم نے جو کی دانش سکول کا ایک جو پروجیکٹ چل رہا تھا پشلی گورنمنٹ کا اس میں ہم نے جو چینجز کی وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں ایک تو دو چینجز ہم نے کی میجر ایک ہم نے اس سب کے لیے دانش سکول کھول دیا کہ یہ وہ نہیں ہوگا کہ صرف بورڈنگ سکول کے اندر لوگ آئیں گے جو بچے مارا رہیں گے بالکل بھی نہیں اگر میرا گھر نزدیک ہے جہاں پہ دانش سکول کھول آوا ہے تو میرا بچہ بھی وہاں پہ as a day border جا سکتا ہے اور دو ہزار روپے فیس ہم نے صرف رکھیے دو ہزار روپے فیس کے اوپر وہ بچا جا کے وہاں پہ education اپنی لے سکتا ہے دوسری چیز employees کی rationalization ہم نے کی دانش سکول کے اندر آپ سوچیں پچاس کروڑ روپے ہم نے بچایا بیٹھے ہیں لوگ تنخائیں لے رہے ہیں کوئی کام نہیں کر کوئی کام نہیں کر ہم نے کہا تمہارے پاس option ہے یہاں سے اٹھ کے یہاں چلے جاؤ نہیں تو ہم خود ہی بھیج دیں گے کون سے والے میں جانا ہے اتنا شور مچا کہ جی ہمیں بھیجا جا رہا ہے ہمیں نکالا جا رہا ہے ہم نے کہا ہم کسی کو نہیں نکال رہے جس کی جہاں پہ ضرورت ہے وہاں پہ اس کو بھیجا جائے گا یہ اسی طرح جس طرح ہم نے یارہ ہزار teachers کو گیارہ ہزار teachers کو پچھلے مہینے کے اندر ان جبوں پہ بھیجا جہاں پہ ان کی ضرورت تھی کیونکہ administrative transfers ہم نے کیوں کیے یہ وہ teachers تھے جو تنخواہ لے رہے ہیں اور بیٹھے ہیں جہاں پہ ان کی ضرورت نہیں ہے ہم نے گیارہ ہزار teachers کو پہلے بھیجا ان کو options دی کہ یہ تمہارا مرکز ہے اس کے اندر سے جہاں پہ تین سکولوں میں چار سکولوں میں سے جانا چاہتے ہو آپ کو وہاں جانا پڑے گا آپ خود نہیں جائیں گے ہم آپ کو بھیج دیں گے سو انہوں نے option اپنی بتائی اور گیارہ ہزار teachers کی جہاں پہ ہمیں ضرورت پڑھ رہی تھی وہ ہم نے fill کر دی صرف ایک فیصلے سے ایک روپیہ نہیں لگتا ہے ان چیزوں کے اوپر یہ صرف فیصلے ٹھیک کرنے پڑتے ہیں ان پہ خرچہ کوئی نہیں ہے سو یارہ ہزار teachers کی requirement ہم نے پوری کر دی ایک فیصلے کے ساتھ پیک کا exam ہم نے ختم کیا پانچویں کا ابھی آٹویں کا رہتا ہے کیوں ختم کیا teachers کیا کئی کرتے تھے کچھ teachers بچوں کو چیٹنگ کروا دیتے تھے تاکہ ان کا result سکول کا اچھا ہے اگر آپ دس یارہ سال کی عمر میں بارہ سال کی عمر میں بچے کو یہ سکھا رہے ہیں کہ teacher میرا اس کو چیٹنگ کروا رہا ہے اور بچہ دیکھ رہا ہے کہ میرا teacher اگر مجھے چیٹنگ کروا رہا ہے تو چیٹنگ کرنی ٹھیک ہے ہم اتنی چھوٹی عمر سے بچوں کو دو نمبر بنانے جا رہے ہیں کہ ایک بچہ جو دیکھ رہا ہے کہ میرا teacher مجھے چیٹنگ کروا رہا ہے تو چیٹنگ ٹھیک ہے there is nothing wrong with it ایسے exam کا کیا فائدہ ہم نے exam ہی ختم کر دیا ہم اپنی assessment بہتر کریں کہ ہم بچوں کو اپنی assessment بہتر کریں ان کی testing بہتر کریں بجائے کہ ایک دو نمبری کے طریقے سے ہم ان کا test لے رہے ہیں جس میں کوئی real result نہیں ہے اور ہم سب سے زیادہ نقصان جو کریں پڑھائی کو چھوڑ دیں ہم بچے کی کتنی خراب تربیت کر رہے ہیں اس سے زیادہ نقصان ہم اپنے بچے کو کیا کرا سکتے کہ وہ اتنی پانچویں کلاس کی عمر میں اس کو پتہ لگ جائے چیٹنگ کرنا بلکل ٹھیک ہے آگے جا کے زندگی میں جو بھی ہوگی چیٹنگ سے سب چیزیں ٹھیک رہیں گے اس وجہ سے ہم نے پانچویں کا exam ختم کی ہم نے آگے جو کیا اس کے اندر وہ تھا کہ ہم نے clean and green پاکستان کے اندر 3.1 million trees ہم نے لگائے سکولوں کے اندر تیس لاکھ سے زیادہ ہم trees لگا چکے ہیں اس کے اندر اس کے اوپر اس کے آگے جو چل کے ہم نے کیا جو ہم نے کافی ضروری سمجھا جب یہ کوویڈ آیا تھا تو ہم نے تعلیم گھر شروع کیا ڈیفرنٹ کیبل آپریٹرز کے ساتھ ہم نے تھرور آؤٹ پنجاب ساری ڈسٹرکس میں ان کے ساتھ کانٹریکٹ سائن کیے اور جو کہ میں کیبل آپریٹرز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ انہوں نے ہمیں چارج کچھ نہیں کیا اس کے لیے سو اس لیے ہم نے فری آرٹ پیسے لے کے دو بجے تک ہمیں ڈیفرنٹ علاقوں سے تصویریں آتی تھی کہ ان کے بچے بیٹ کے ٹی وی پہ تعلیم گھر دیکھ رہے ہیں سو ہم نے کوشش کی کہ اس کو جتنا بھی ایفیکٹیبلی چلا سکے ہم نے چلایا اب میں آخری چیز جس پر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے جو ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے ایڈوکیشن کے اندر اس ڈیپارٹمنٹ کے اندر یہ پاکستان کا سیکنڈ لارجس ڈیپارٹمنٹ ہے پاکستان آرمی کے بعد چار لاکھ ٹیچر ہیں تقریباً چھ سات لاکھ ٹوٹل ملاکے ایمپلوئیز بن جاتے ہیں لاکھوں بچے ہیں کروڑوں بچے ہیں سب چیزیں ٹوٹل پنجاب کے سکولز اگر آپ لگا لیں پرائیوٹ بھی ملاکے تو ایک لاکھ بیس ہزار سے زیادہ سکولز ہیں مگر جب تک ہم ٹیکنالوجی نہیں لے کر آئیں گے جس طرح میں نے آپ کو ایگزامپل دی وہ ای ٹرانسپر کی ٹیکنالوجی نہیں ہوگی کیوں نہیں کبھی لائے پچھلی حکومتیں کبھی کیوں نہیں لے کر آئیں ٹیکنالوجی کیونکہ دو چیزیں اس میں ہوتی جو سب سے تکلیف دیتی تھے پچھلی حکومتوں کو چیز کہ ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں کرنا کیونکہ دو نمری پکڑی جاتی ہے کرپشن پکڑی جاتی ہے ٹرانسپرنسی اس لیے کبھی بھی پچھلی کوئی حکومت لانے کے لیے تیار نہیں تھی ہماری جو سب سے بڑی سب سے ضروری چیز میں سمجھتا ہوں اس وقت کہ اگر ہم سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ اینڈ ہائر ایڈوکیشن اور باقی ڈپارٹمنٹس بھی چتنی جلدی ڈیجٹلائز کر دیں ان کو اتنا بہتر ہوگا آپ کے پاس ڈیٹا آئے گا پہلے سال تو ہم بیٹھ کے ڈیٹا ہی ڈھونڈتے رہے اور آج بھی ہمیں یہ نہیں پتا کہ آؤٹو سکول چلٹن کتنے ہیں سچ بولنا چاہیے یہاں بیٹھ کے میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں پانچ ڈیفرنڈ نمبر ہے کوئی کہتا ہے پچاس لاکھ ہے کوئی کہتا ہے ایک کروڑ ہے کوئی کہتا ہے دو کروڑ ہے جب تک ٹیکنالوجی کا ہم استعمال نہیں کریں گے جو کہ ہم لانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس میں بہت زیادہ رکافٹیں ڈالی جا رہی ہیں میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ اس میں رکافٹیں کیوں ڈالی جا رہی ہیں کیونکہ لوگوں کو پتا ہے کہ چیک سسٹم لگ جائے گا ہر طریقہ استعمال کیا جا رہا ہے اس وقت میرے اوپر کہ کسی طرح ٹیکنالوجی میں یہ ڈپارٹمنٹ آگے نہ نکل جائے کیوں نہیں پیسے پہلے لگائے گا کیوں نہیں کبھی سوچا گیا کیونکہ اتنا بڑا ڈپارٹمنٹ ہے اتنی جگہیں ہیں جہاں پہ کرپشن ہو سکتی ہے میں تو ہر ایک کو کہتا ہوں کہ جہاں پہ کرپشن ہو رہی ہے میرے ڈپارٹمنٹ مجھے آ کے بتائیں ہم تو پکڑتے ہیں ہر جگہ ہم تو کوشش کرتے ہیں ہر جگہ اس کو ختم کرنے کی مگر مجھے پتا ہے کہ ابھی بھی ہو رہی ہوگی کہیں نہ کہیں سے ہو کرپشن کو آپ ختم کبھی بھی نہیں کر سکتے منیمائز کر سکتے ہیں مگر اگر آپ ٹکنالوجی کا استعمال کریں تو اس کو اور بھی آپ منیمائز کر سکتے ہیں سو ہماری پوری کوشش ہے یہ کہ انشاءاللہ تعالی جتنی ہماری ٹرم تین سال کی اب رہ گئی بھی ہے اس کے اندر کم از کم سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کو میکسیم ٹکنالوجی پہ لے جائیں کہ آپ کے فون کی اوپر سب کچھ ہو آپ نے کوئی بچہ ڈھونڈنا ہے آپ نے کوئی سکول ڈھونڈنا ہے آپ نے کوئی ٹیچر ڈھونڈنا ہے آپ نے ٹیچر ٹریننگ کرنی ہے آپ نے کچھ بھی کرنا ہے اس ڈپارٹمنٹ کے اندر آپ کے فون پہ ہونا چاہیے جو ڈپارٹمنٹ کے اندر اس کے اس کو ایکسیس ہونی چاہیے اس چیز کی ٹیچرز کی دیکھیں ٹیچرز کیوں نہیں صحیح پڑھا رہے ہم نے ان کو پھسایا بھائے پرموشن کے اندر لیوز کے اندر نو سی کے اندر ٹرانسورز کی تو خیرم ان کی مشکل حال ہوگی جو ان کی سب سے بڑی مشکل تھی ہم نے ٹیچر کو اتنی چیزوں میں پھسا دیا بھائے جس کام کے لیے ہم نے اس کو ہائر کیا وہ کر ہی نہیں رہا کیونکہ وہ باقی سب چیزوں میں لگا بھائے کبھی ادھر بھاگ رہا ہے کسی دفتر کے اندر کسی چیز کے لیے چھوٹی لینی ہے ادھر بھاگ رہا ہے ان چیزوں کا ایک اور چیز ہم نے ٹکنالوجی کی میں آخری چیز بتا رہا ہوں آپ کو بڑی سمپل سی چیز ایک روپیہ نہیں کسٹ کیا جتنے پرائیوٹ سکول ہیں جب وہ ریجسٹر کرتے ہیں تو فائلیں چھپائی نہیں ہیں پیسے کھا رہے ہیں ریجسٹر نہیں کر رہے ہیں ان کے سکول ہم نے آن لائن کر دی آج سے ایک مہینہ پہلے ڈیڈ مہینہ ہوگی ہے ایک ڈیڈ مہینہ پہلے سوچیں ایک ہفتے کے اندر بائیس ہزار سکولوں نے ریجسٹر کیا ایک ہفتے میں کیونکہ ہم نے ساری پرابلمز ختم کر دی آن لائن جائے اپلائے کرے ہمارا بندہ جائے گا جا کے دیکھے گا جو جو چیزیں انہوں نے فل کی ہیں اس فارم کے پر وہ صحیح ہیں کے نہیں ہیں سکول ریجسٹر ہو گیا بائیس ہزار ایک ہفتے کے اندر that is more than 25% of the schools in پنجاب private schools آسان بنائیں لوگوں کی زندگیاں یہ فائدے ہیں technologies کے جب آپ technology لے کر آتے ہیں so اس لیے ہماری تو ساری کوشش یہی ہے کہ انشاءاللہ کوئی چیز رہ گئی ہے اہا اوہ بالکل یہ صرف میں کسی نے مجھا نیا کاغذ بنا کر دے دیا آخری چیز میں ہر دفعہ آخری چیز کہتا ہوں پھر ایک اور چیز آ جاتی ہے ہم نے 1227 schools upgrade کیے from elementary to secondary different stages بارہ سو ستائیس ایک ایم اے ایک ایم پی اے ایک منسٹر سے نہیں پوچھا across the board اگر وہ noon league کے حلقے میں بن دے تھے ہمیں پرواہ نہیں تھی ہمیں پتا نہیں تھا اگر people's party کے حلقے میں بن رہے تھے ہمیں پرواہ نہیں تھی پی ٹی آئی کے بن رہے تھے ہمیں نہیں یہ بچوں کا بچوں کی پڑھائی کے لیے ہم نے اس میں یہ نہیں دیکھتا کہ کس کے حلقے میں کیا ہو رہا ہے کس کا حلقہ ہے یا کس party بغیر پوچھے ہم نے کسی سے کہ بعد میں ایم اے ایم پی اے سیکرٹری صاحبہ کو بھی فون کر کے شکریہ ادا کرے تھے ہمیں بھی کہ ہمارے سکول ہو گئے اور different parties کے لوگ کسی کو بھی نہیں پتا تھا یہ ہونے جا رہا ہے میں آپ کو اس میں سب سے جو مزدار بات ہے وہ بتاتا ہوں اگر ہم اس کا بل بنا کے دینا چاہتے ہیں نا گورنمنٹ کو کہ یہ ہم نے سکول اپگریڈ کیے بارہ سو ستائیس اس کا بل سولہ عرب روپیہ بنتا تھا اور ہم ایزلی بنا کے دے سکتے تھے اگر ہم نے کوئی چکر چلانا ہوتا نا ہم سولہ عرب روپیہ کا بل بناتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہم نے اپگریڈ کیے ہیں سکول ہمیں یہ پیسے چاہیے ایک روپیہ نہیں خرچہ ہم نے ایک روپیہ نہیں صرف ہم نے اپنا میں سیکٹری صاحبہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے تین مہینے دو دھائی مہینے اس پہ محنت کی بیٹ کے سکول کو ایڈنٹیفائی کیا ان میں ٹیچرز بجوائے سب چیزیں کروا کے یہ ساری ڈپارٹمنٹ کی سیکٹری صاحبہ کی محنت ہے جس کی وجہ سے یہ بارہ سو ستائیس سکول اور ابھی ہم اور سکول بھی کرنے جا رہے ہیں جن پہ تھوڑے سے پیسے لگنے ہیں مگر سولہ عرب روپیہ نہیں لگے گا میں آپ کو یہ بتا دوں پشلی حکومت ہوتی اس نے سولہ عرب کا ایسا زبر دس ٹیقہ لگانا تھا نا گورمنٹ کو کہ یہ دیکھیں بارہ سو ستائیس سکول ہم نے کر دی ہیں اپگریڈ یہ ٹیقہ بھی سولہ عرب کا لگ گیا ایسا سو میں آپ کو یہ بتا دوں ایک روپیہ نہیں خرچہ ایک روپیہ نہیں سو اس لیے اس کے بعد اب اور آخری چیز کوئی نہیں ہے آئی تنک آئی دن تو جو بھی سوالات ہیں ہم دونوں یہاں بیٹھیں آپ کے لیے thank you very much بہت شکریہ پشتو ہے سیدنی ہے بروچ ہے وہ پڑھائی جاتی ہے پرائیڈ سکول سے ہمارے ہاں پنجاب نے اپنی مادری زبان کے ساتھ یہ سلوک کیوں ہے اور یہ کبھی بھی زیر مور آیا ہی نہیں ہے کسے پنجابی جو ہے وہ سکولوں میں پڑھائے گئے کیا آپ کی حکومت کیا بھی ایجنڈ میں یہ بلکل شامل نہیں ہے میں اس کو بڑا کلیر آپ کو کر دوں میرے خیال سے آپ کو اپنی نیشنل لینگویج کی طرف جانا چاہیے بجائے کہ آپ اپنی پروینشنل لینگویج کی طرف جا رہے ہیں کہ ہم پشتو ہیں تو ہم بلوچی ہیں تو ہم سب سے اردو ہے جو سب کو آنی چاہیے ساری دنیا کے ملکوں میں یہ ہوتا ہے اگر امریکہ کے اندر جی کہیں پہ لیٹن لوگ بیٹھے تو وہ لیٹن میں تو نہیں پڑھانا شروع کر دیتے اگر کہیں پہ میکسکو کے بیٹھے سار میں کہہ رہا ہوں اردو میں ہونا چاہیے جو آپ کی نیشنل لینگویج پشتو ہوتی تو سب کو پشتو ہونا چاہیے تھا اگر آپ کی نیشنل لینگویج بنجابی ہے تو اس کو اچھو ڈاک سار یہ فرمایے گا ڈاک سار یہ فرمایے گا کہ پریمری تک آپ نے جو ہے اردو میں تعلیم جو ہے بکی ہے اس کا اقلاق صرف سرکاری سکولوں پہ ہے یا پرائیوٹ سکولوں پہ ہے پریمیٹ سکول بھی کیا اردو میں ہی پڑھانے کے پرواں دوں گے سر ابھی جو ہے نیا جو کریکلم آ رہا ہے جو اگلا سال آنا ہے ہم نے پہلے یہ گرمنٹ سکول کے اندر امپلیمنٹ کرنا ہے اور اس کے بعد سٹیپ بائی سٹیپ یہ باقی چیزوں پہ جائیں سر ایک اہم سوال اسی کے اوپر ہے لیس ڈاک سار میں یا جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں ہم لوگ یہی سوچتے ہیں ہمارا بچہ جو ہے کسی اچھی سکول پہ پڑھنا چاہیے آپ بھی پنجاب کا پورا وزر کر چکے ہیں اور آپ کیونکہ باہر بھی جانتے ہیں لوگوں کی یہ سوچ ہے ملکہ میں چاہوں گا میرا بچہ جو ہے وہ انگلش میڈیم میں پڑھنا چاہیے ایک سوچ ہے آپ نہیں سمجھتے آپ کی اس پیسلے پہ کہ آپ نے پرائیویٹ پہ اس کو اپلیگیشن نہیں کروایا جو رہ گئے تھے سکول میں بچے جانے تھے پرائیویٹ پرائیویٹ پھل میں اس کا بھی خدا نہ فاستہ یہ بیڑا در اتنا آج ہے کہ وہاں بچے ہی جانا بند ہوگی ڈاک سیب اس میں کوئی سروے کروایا بلکل سروے کروایا ہم نے پنجاب کے اندر پی سی ٹی وی نے کروایا پورا سروے نائنٹی پرسنٹ پلس لوگوں نے کہا کہ جی ہم آپ کے اس فیصلے کے ساتھ ہیں نائنٹی پرسنٹ پلس سروے کروانے کے بعد میں نے یہ فیصلہ بلکل پہلے نہیں کیا تھا یہ فیصلہ ہم نے تب کیا کیونکہ ہمیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں نکلائیں انگلیش کے کامپلیکس میں سے خدا کا باستہ ہے انگلیش کے کامپلیکس میں سے نکلیں انگلیش کا کامپلیکس جو ہے نا وہ اس اس تباہ کا رئیس ملک کو پرائیویٹ پر بھی انٹیمٹ ہوگا پرائیویٹ پرائیویٹ کو آپ نہیں کریں گے وہ کہتے ہیں کہ ہماری حکومت آئے گی ہم تو یہ اڑا کے باہر کریں گے یہ تو بچوں کا بلکل تباہ کر رہے ہیں آپ کو جواب دے دیتا ہوں اس کا شہباز شریف نے دو ہزار میرے خواہ سے گیارہ میں پہلے انگلیش میں جا دے تھے پھر اردو پہ آ دے پھر انگلیش رہا آ گئے فیصلہ کیا جی وہ انگلیش میڈیا میں سب کو جا کر نہ آپ کے ٹیچر کو پڑھانی آتی ہے نہ آپ کے بچوں کو سمجھا رہی ہے آگے میں چل کر اس کے ساتھ چلتا ہوں چار عرب کی یا پانچ عرب کی پتہ نہیں کتنی ہیں سیکچر صاحب اتنی کی کتابیں ہم فری دیتے ہیں وہ بچے کتابیں پھینک کے ہیں انگلیش کی آپ کی جا آگے بزار سے اردو ہی خرید کے وہ پڑھتے ہیں کیوں دھوکہ دے رہے ہیں ہم اپنے آپ کو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں یہاں بیٹھ کے صرف لہور میں بیٹھ کے نکلے نہ میرے ساتھ ذرا آئیں میں آپ کو دکھاؤں کہ باہر حالات کیا یہ سب جھوٹ ہے انگلیش میڈیم لکھ دیا تو اس کا مطلب انگلیش میڈیم ہو نہیں گیا یہ جھوٹ ہے سب آپ لہور سے باہر نکلیں جا کے دیکھیں کہ کیا مجورٹی باہر ہو رہی ہے کتابیں چار سے پانچ عرب کی پھینک دیں جاؤ کوڑے میں سے جا کے اٹھائیں ہم نے کیا فائدہ ان چیزوں میں صرف یہ گاؤک صاحب کی بات کو شیکنڈ کرنا چاہتا ہوں دیکھیں آپ کا نا یہ درہ سمجھ دیں کہ لرننگ آٹکمز ضروری ہیں آپ جب سکول سے پڑھ کے نکلتے ہیں تو کونسی اکڈیمک سکلز آپ ساہب دیکھے جاتے ہیں یہ جو جونئر سکول میں یہ اردو میں کچھ سبجیکس پڑھانا چاہ رہے ہیں اس کا مقصد یہ کہ ان کی کامپلی ہنچن بیادہ پہنکتے ہیں ہمارے اب حالات کے ہوگئے جو ایف فی کر کے ایف اے کر کے سکولنٹ آتا ہے جو پیشن میں تو اس کو ایک پیسج آپ دے دیں کہ پڑھ کے سمجھا دو اس کا مطلب کیا ہے اس میں تو او دی دے سکتے ہیں آپ بیسی کلی اگزیمنیشن سسٹم کو امپر سے ٹک کریں گے نیچے سے ان کی ایکڈیمک سکلز کو ڈیویلپ کر کے لے کے آئیں گے کہ اگزیمنیشن سسٹم آپ کی ڈیڈیمک سکلز تریسٹ کریں نہ کہ ریٹا سکلز تریسٹ کریں یہ سب پہ امپلیمنٹ انشاءاللہ دکار یہ آپ دیکھنا کہ آپ کی انشاءاللہ ایڈوکیشن میں آپ کی بچوں کی کتنی بہتری ہوگی جو بھی آپ ایڈوکیشن کے اندر سٹیپ لیتے ہیں یہ برصد ہائر ایڈوکیشن کے منسٹر بیٹے ہیں بلکل ہم دونے اس بات پر اگری کرتے ہیں اس کو ٹائم لگتا ہے جو آج ہم سٹیپ لیں گے یا اگلے سال سٹیپ لیں گے وہ آپ کو پانچ سے دس سال کے بعد بتا لگے گا کہ اس کا واقعی میں کتنا دیکھیں اتنے لوگوں نے سر ایک سیکنڈ میں بات کروں سر آپ کو میں پورا موقع دے رہا ہوں مجھے بھی پورا موقع دیں اتنے لوگوں نے شروع میں شور مچایا جب یہ بات ہوئی نہ کیونکہ میں اور پرائم نیسٹر بیٹھے ہوئے تھے ہم نے جب یہ فیصلہ کیا کہ یہ کرنا ہے اتنی دنیا نے لکھا اوہ تباہ کرنے جا رہے ہیں اس کے اگزیکلی چھ مہینے کے بعد ہر اخبار میں اتنا پوزٹیف لوگوں نے لکھا ہم نے تو نہیں کہا ان کو لکھنے کے لیے کہ چھ مہینے آٹھ مہینے کے بعد یہ کیوں آرٹیکل اس کی اوپر لکھ رہے ہیں ہر ایک نے اتنا اپریشیٹ کیا جی واقعی میں فرانس نے بھی یہ کیا تھا انگریزی میں لے گئے تھے سب کچھ واپس فرنچ میں لے کر آئے کہ یہ کیا کر رہے ہیں ہم تباہ کرنے جا رہے ہیں اپنے بچوں کو اتنے ملکوں نے یہ کیا اور پھر وہ واپس آئے اپنی زبانوں پر کہ نہیں 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 یہ ہمارے بچے تباہ ہو جائیں گے ان کو سبجی نہیں آ رہی کیا پڑ ڈاک سب یہ بتائیے کہ دو سال آپ کو دو سال سے زیادہ کرتا ہو گیا ہے آپ نے خوبی جکر کیا کہ ایک روڑ سے زیادہ بچے ہیں سکولوں سے باہر آئے تو دو سالوں میں سکول ایڈوکیشن میں کوئی اضافہ نہیں کیا جو زشتہ حکومت تھی اس وقت بھی ایک روڑ بیس لاک بچے تھے اور آپ بھی اگر سکول ایڈوکیشن کی ویب سیٹ پر جا کے دیکھیں تو ایک لاکھ بیس لاک بچے ایک روڑ بیس لاک بچے نظر آتے ہیں تو دو سالوں میں آپ انڈوکیشن بڑھانے میں تو کامیاب نہیں ہوئے دوسرا سوال یہ ہے کہ بجٹ کے حوال سے نولی کی جو آخری سال تھا اس میں سکول ایڈوکیشن کا جو ڈویلیمنٹ کا بجٹ تھا وہ ترپن عرب روپے تھا اور آپ کی جو پہلے سال تھا وہ تیتی سرب تھا اس سال جو اس تائیس عرب ہے اس طرح سے ہائر ایڈوکیشن میں جو نولی کا بجٹ تھا وہ چودہ عرب تھا آپ کے سات عرب اور آپ جو ہے وہ تین عرب شپیر گیا ہے تو ڈویلیمنٹ کے بجٹ کو اتنا بڑا کٹ لگا رہے ہیں تو کیسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تعلیم آپ کی تعلیم دیکھیں پہلی چیز تو یہ جو بجٹ کے آپ فگرز دے رہے ہیں یہ آپ یہ نہیں دیکھتے ہوتے کہ ایگزیکٹ چودہ عرب ہے یا تین عرب ہے یا پانچ عرب ہے آپ دیکھتے ہیں کہ ٹوٹل بجٹ کا کتنا حصہ کتنا پرسینٹ آپ ایڈوکیشن پر لوکیٹ کریں اور ہم نے ان حضار کے باوجود اس پرسینٹیج کو بڑھایا ہے لیکن کہ ٹوٹل بجٹ شرنگ ہو گیا نا تو ان کے حضار خرار اگر آپ کے پانچ سو اپیر لیبر ہیں اس میں سے آپ سو رگاتے ہیں اور اگر سو رہے گیا اور اس میں سے پچیس لگاتے ہیں تو یہ ذرا لوجک آپ سمجھ دیں ایک چیز دوسری چیز کہ صرف پیسوں سے جیسے برادرہ سب پیلے بودھا چکے ہیں کہ بہت سارے کام آپ انیشیٹیوز بغیر پیسوں میں لے سکتے ہیں ہم نے لیا ہے انہوں ہم ذکر بھی کر چکے ہیں دوارہ کے دواز ہوتا ہوں اور دوسری چیز میں یہ بتا دوں کہ ہمارا ای ڈی بی میں سے جو ہے نا میجر چنک وہ چلا جاتا ہے پیف کو پیف پیما ان کو میجر چنک چلا جاتا ہے جو تقریباً انیس عرب کے قریب ہے سو ہماری مین جو شیئر ہے ای ڈی پی کا وہ اس میں چلا جاتا ہے سر انڈرولمنٹ میں دیکھیں ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ بڑے مگر اس طفعہ ہمارے جو ٹارگٹس تھے وہ شاید اس طفعہ پورے نہ ہوں ہم نے پیشل سال تو ٹارگٹس بلکل اپنے پورے ہی کیے تھے اس سال ہمیں پرابلم آ رہی ہے کووڈ کی وجہ سے ہمارے اتنی پرابلم آئے ہیں کیونکہ ابھی بھی جب میں جا رہا ہوں سکولوں کے اندر دیکھ رہا ہوں اور مجھے جو باہر سے بھی ریپورٹس آ رہی ہیں کیونکہ کئی پیرنٹس تیار نہیں ہیں ابھی بچوں کو بھیجنے کے لیے یہ ایک پروسس ہے اس میں سے صرف ہم نہیں ساری دنیا گزر رہی ہے اور ایک this is something we all have to go through right now سر بس کر دیں نا آپ کے باری باری سوال نہیں لیں گا جی آپ بتائیں سر اس پہ میں آپ کو دو چیزیں بتا دوں جب 20% کم کی تھی فیس آپ کو یاد ہوگا ساکر مصار صاحب نے ہم نے ڈنڈے کے زور پہ implement کروایا تھا اس وقت بھی اس کے بعد کووڈ آیا 20% discount سب کو 6 مہینے ملتا رہا ہے جن کو نہیں ملا ہم نے خود دلوایا ہے جو complaints ہمارے پاس آئیں 95% سے زیادہ ہم نے حل کی ہیں اور اس کے اوپر اس وقت بیٹھ کے میں اور ہائر ایڈوکیشن منسٹر دونوں آپ اس پہ باب کریں دیکھیں ایک سیکنٹی آپ نے بات کی دیکھیں جو private schools ہیں نا وہ اس طرح ہوتا ہے جس طرح کوئی business ہے اور business کو پیسے ہوئی دیتا ہے جو دینا چاہتا ہے ہمارا جو کام ہے جو doctor صاحب کر رہے ہیں کہ public schools کی quality کو بہتر کریں یعنی کہ سرکاری schools کو کہ دو private schools جانا پسان دینا کریں یہ competition ہے نا آپ کو ایک چیز حالات یہ تھے کہ سرکاری سکول مفت ہے اس میں کوئی جانا نہیں چاہتا اور private schools میں 1000 پر دے گے 1500 دے گے جانا چاہتا ہے اگر آپ سرکاری schools کی quality اوپر آئے گی جو ایکچول گورنمنٹ کا خواہ ہے private sector کو تو آپ نے ظاہر ہے ایک demand and supply پر depending کرتا ہے اگر ان کی پچاس ہزار فیسر کوئی دینا چاہتا ہے تو جائے گا جان پوائنٹ میں تو کوئی نہیں جانا رہا تھا اور دوسری چیز یہ ایک چیز میں ایک چیز اس پہ اور سرک میں آپ کو یہ بتا دوں کہ چلیں آپ سوال کریں پھر میں اس کے بعد پاک اچھا دوسری بھی بتائیے گا کہ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں اس کے اندر آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ مسلمی قموم شہباز شریف کی گرفتاری کی وجہ سے صوبے بھر میں انہیں احتجاج کا اعلان کر رکھا ہے being a political leader اپنی party کی نمائنٹی کرتے ہوئے تحنیقہ انصاف کا کیا سٹانس ہوگا free hand ملے گا اداروں کے اخلاف بات کرنے کے لیے اور حکومت کے اخلاف تو چلیں وہ کرتے ہیں ان کا حق ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو بیرونے مرد سے یہ لیڈر بات کرتے ہیں حکومت کب تک اپنی نچک اور برداست دکھائے گی دیکھیں جی سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ نواز شریف جو ہے نا وہ نیا الطاف حسین بن چکا ہے اس سے زیادہ اور میں آپ کو کیا کہوں کہ وہ نیا الطاف حسین ہے جتنے مرضی یہ بیٹھ کے کر لیں باہر سے ویڈیو پہ تقریریں یہ سارے جو کٹھے ہوئے نا اگر آپ کو سب کو یاد ہو تو خان صاحب نے کہا تھا پرائیمسر صاحب نے کہ جب میں ان پہ ہارٹ ڈالوں گا یہ سب کٹھے ہو جائیں گے ہو گئے کے نہیں سب کٹھے ہو گئے اور اچھا یہ ایک دوسرے کے لیے کٹھے نہیں ہوئے یہ صرف اپنے لیے کٹھے ہوئے ابھی بھی یہ کٹھے اس لیے نہیں ہو سکتے کیونکہ ان کے جو وہ مقاصد ہیں وہ صرف اپنے لیے کہ میں اپنی جان کس طرح بچا دوں ان میں سے ایک کی جان بچ گئی نہیں سو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ان سب کا ایک وہ جو اشتہاری بیٹھا ہوا ہے مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم اس کی ابھی تک تقریریں ٹی وی پر چلنے کیوں دے رہے ہیں کہ ایک اشتہاری اس ملک سے بھاگا ہوا امین ملک کا دشمن ہے اس وقت وہ وہاں بیٹھ کے وہ انڈیا کی سپورٹ میں باتیں کر رہا ہے ایسے بندے کو تو بیسی پکڑ کے بند کر دینا چاہیے پہنچے تو صحیح واپس پاکستان داگہ ہم اس کو بند کریں اوپر سے مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ مریم صفدر جو ہے یہ ابھی تک باہر کیوں ہے ان کو تو باہر کیا گیا تھا کیونکہ باپ کی صحت خراب ہے تو والد صاحب کی خیال رکھنے کیلئے ان کو نکالا تھا باہر تو یہ ابھی تک باہر بیٹھ کے کیوں کر رہی ہیں پریس کانفرنسز اور جو ابنسٹر صاحب بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں بتائیں صرف فائرنگ کے لیے صرف مجھے رکھا ہوا میرا سوال سیاسی ہے ابنسٹر صاحب دے دیں جواب جی جی بتائیں بتائیں جو کل پانچ لوگ آپ کے انہوں نے نا تلکی کا اظہار کیا تھا نوازشنی کی تقریب کے ساتھ اپی ایس ان کو ان کی پارٹی نے نکال دی ہے اب ان کا فرسانے حال نہیں ہے تو کیا ان کے علاوہ بھی کچھ لوگ آپ چونکہ بڑے متحرک منسٹر ہیں دونوں کو رابطے بھی ہے اب یہ ایسے کہ جو آپ سے رابطہ کر رہے ہیں اس پاملے کے اوپر اور ان پانچوں کا کیا کریں گے کہ ان کو دعویٰ دیں گے کہ وہ تحریکل صاحب کو جوائن کر لیں دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو میاں صاحب نے اپنے آپ کو ایکسپوز کیا نا خود ہی علاقہ یہ ایجنڈے پر جس پر کام کر رہے تھے یہ آج نہیں ہے آج سے نہیں ہے یہ نائنٹیز سے اسی ایجنڈا پر کام کر رہے ہیں صرف ظاہرہ مسلم لیگ پہ بہت سارے محبب وطن لوگ ہیں ان کو سمجھ نہیں تھی کہ یہ میاں صاحب کا اصل ایجنڈا ہے کیا اب انہوں نے جو یہ غلطی کر دی ہے کہ ٹی وی پہ آ کے اور انٹرنیشنل لیول پہ اپنے آپ کو ایکسپوز کیا اس کے بعد بہت سارے مسلم لیگی یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں اٹلیس دواز شریف کو ایکسپٹ نہیں کرنا چاہیے اور ان لائنس پہ وہ ہیں رابطے میں بھی ہم سنجی جی محببوں میں بھی بات کرتے ہیں اور شرمندہ ہی کے بارواز شریف کو ساتھ دیتے رہے ہیں اور یہ پانچ لوگ تو کیا میں رہا ہے بہت سارے اور لوگ ہیں جو ہیں اب جو آپ نے بات کی کہ پارٹی سے نکال دیا دیکھیں ایک طریقہ گار ہے پارٹی سے وہ ابھی ایسے نہیں نکل سکتے نہ وہ اسیبلی کے میمبر ہے ان کو جب تک وہ فلور پراوس نہیں کرے گا ہوس میں جا کے کسی کو ملنے سے وہی کسی کو پارٹی میں نہیں نکال سکتا پارٹی کے اندر رہے کے وہ اپنا موقف رکھ سکتے ہیں ہماری پارٹی میں بھی لوگ رہے کے اپنا موقف رکھتے ہیں ایس بار میں جب کوئی ووٹنگ کا ٹائم آتا ہے جو کانون جس پر لاغو ہوتا ہے تب تک آپ کو کوئی ڈسمیبر نہیں کال سکتا اگر آپ کے دولے دپارٹمنٹ کے اب تک کوئی نومر دلسل سیکٹریس کینڈ ہو چکے ہیں یہ انشاءاللہ نہیں ہوگا پہلی بات ہے دوسرا جب آپ نئی گورنمنٹ آئی ہے پنجاب میں نور دی کی بڑی پرادی انٹرنچمنٹ تھی اور وہ انیس سو پچاسی سے آن ورڈس آف این آن پنجاب میں زلدہ در ہوئی رہے ہیں تو دے اگزیکٹلی دوں کہ کس کو کس پوسٹ پہ لگانا ہے کون ان کے اجتب ان کے منشور کے مطابق کام کر رہا ہے ہماری گورنمنٹ کیونکہ پہلی دفعی ہے یہاں پہ اور جب آپ کے منشور کے مطابق کوئی کام نہ کر رہا اور کوئی اور وجہات بھی ہو سکتی ہیں administrative reasons بھی ہو سکتی ہیں تو اس وجہ سے یہ تھوڑی بار problems آئی ہیں پہلے دو سالوں میں انشاءاللہ اب یہ very well set انشاءاللہ اب یہ problem نہیں ہے میں اس پہ یہ بتا دوں ایک سیکنڈ نہیں سر میں ایک سیکنڈ میں صرف یہ بتا دوں دیکھیں سیکٹریس ایم ڈیز پی ڈیز ڈی جیز جو کام نہیں کرے گا اس کو change کر دیا جائے گا as simple as that ہمیں زبردست سیکٹری اب ملی ہیں higher education کو زبردست سیکٹری ملی ہیں کوئی نہیں کہیں جائے گا جتنے لوگوں کو بدلنا پڑا جب مجھے کہتے ہیں کہ دس آپ کے ایم ڈیز change ہو چکے ہیں یہ اور میں کہہ رہا ہوں مجھے سو بھی کرنے پڑے میں کر دوں مجھے پرواہ نہیں ہے مجھے کام کرنے والے لوگ چاہیے جو کام کرسکے ہیں جو گورنمنٹ کا ایک ویژن ہے جو گورنمنٹ چاہتی ہے کچھ چیزیں کرنی اس پہ جو کام کرے گا most welcome ہم ان کے ساتھ ہیں وہ ہمارے ساتھ چلیں جو نہیں کرے گا فارغ کر دیں گے as simple as that اس وقت زبردست سیکٹ اپ ہو گیا بھائے everything is moving smoothly انشاءاللہ اسی طرح چلے گا پی ٹی آئی آپ کے مطابق نمیہ نوال شریف ٹی وی پی آ کے اپنے آپ کو ایکسپورز کر رہے ہیں پی ٹی آئی کا ایک نیہ رسکانہ سامنے کیوں کی تقاریب کو بین کر دیا جائے پیمرہ کے ساتھ ہیں یہ ایکسپورز کر رہے ہیں کرنے دے ہو اپنے آپ ایک حد تک تو نا ایک دفعہ تو ٹھیک انہیں بات کر لی اس دن پہلے دفعہ بات کی تو شاید اگزیکلی پتا دی تھا کہ وہ بات کریں گے کیا اور ہم نے مناسب سمجھا کہ وہ کر لیں بات کچھ چیزیں ہوتی جو آپ کی نیشنل انٹریس میں ہوتی جو اور بڑا فسوس ہے مجھے کہ ایک بہت بڑی پارٹی کی لیڈر ایسی باتیں کرنیش ہو گئے جو کہ ایک پرائی مریسٹر کا اوٹس جب رہے لیا تھا تو بہت ساری چیزیں نہ کرنے کا آپ بیسکری فیصلہ کرتے ہیں اور آپ کو نہیں کرنی چاہیے اور کسی بھی ملک کی اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی اجازت نہیں دیتی کہ جو ڈیفائنڈ لائن زر کو کراس کیا جائے اور ارطاف و زہر نے کیا پہلے ابیان صاحب کر رہے ہیں یہ بڑی ایفورچنیٹ سچویشن ساری طرح صاحب صاحب کا حقوقتوں سے جو ہے عوام مطمئن نہیں ہیں تو کیا ایک سر حقوقت سے عوام کارکنٹری سے جو ہے وہ مطمئن اور دوسرا یہ بھی کہ دونوں سیکٹریز نے ماسک پہنا ہوئے اور آپ لوگ جو غزرائیں تعلیم ہیں انہوں نے ماسک اور مانچہ کی فاصلہ بھی کائم نہیں رکھے اچھا پہلا قویشن کیا تھا دیکھیں سچ بولنا چاہیے میں تو بولوں گا مجھے پتا ہے کہ عوام کے اندر اس وقت پرابلمز ہیں سپیشلی پرابلمز جو ہیں نا وہ ہیں مہنگائی کی کچھ اور چیزیں ہیں اوبیسی بلز کی بجلی کے باقی چیزوں کے چالیس سال کا ایک ٹوٹا با سسٹم ہے اور آپ ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہم آئے ہیں اس کو دو سال میں ٹھیک کریں اور کہیں یہاں جی پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات بلکل ہے مگر اس میں ہمیں ٹائم دیں ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کا ٹوٹے بے سسٹم ہے ایک ڈپارٹمنٹ اپنا کام ٹھیک نہیں کر رہا تھا جب آپ آئے ہیں ایک پانچ سال میں نے اپوزیشن میں گزارے پانچ سال آپ بھی وہاں تھے میں ہر دفعہ کہتا تھا کہ اگر ایک ڈپارٹمنٹ اپنا کام صحیح کر رہا ہے میں ستیفہ دینے کے لیے تیار ہوں کبھی نہیں میرے پاس آئے اسیملی میں کہنے کے لیے ہاں جی یہ ڈپارٹمنٹ کام کر رہا ہے ستیفہ دے دیں سو ٹوٹا با سسٹم ٹوٹا با سسٹم ہینڈ اوبر کیا گیا اور تھوڑا سا حوصلہ رکھیں یہ سوال آپ نے انشاءاللہ پانچ سال کے اینڈ پہ ضرور پوچھنا ہے نہیں دیکھیں جی جتنے مرضی یہ جلسے کر لیں جتنے مرضی یہ آلو کے پراتھے اور نان اور کیمے والے نان کھلا کے لوگوں کو لے آئیں جلسوں پہ اپنے جو ان کا طریقہ کار ہے ہمیشہ کا کیونکہ ان کی فیلڈ پولٹکس ہے بالکل لوگوں کو نظر آ چکی بھی ایکسپوز ہو چکے ہوئے ہیں اور سپیشلی جس طرح نباز شریف ابھی پچھلے ہفتے کے اندر ایکسپوز ہوا ہے there is no comparison to it سو اس کی اوپر بالکل کہ مریم صفدر کیے بھی تک بیل کیوں ہے اس پہ باتچیت شروع ہونے لگی ہے ہو رہی ہے اور میں آپ کو جو میرے پاس لیٹس نمبرز تھے وہ بتا دیتا ہوں سیونٹی تھاؤزن پلس ہم نے رینڈم ٹیسٹ کی ہے اس میں سے سکسٹی ایٹ تھاؤزن نیگٹیب آئے ہیں اور اس میں سے ون ہنڈرڈین فورٹی فائیو کیسز نکلیں ان کیسز کے اندر ٹیچرز بھی ہیں اور ان کیسز کے اندر سیونٹس بھی ہیں نمبر ون ڈسٹرکٹ جو جاری ہے کیسز کے ساتھ وہ گجران والا ہے نمبر ٹو ننکانہ ہے نمبر ٹری گجران سو سب چیزیں کھل چکی ہیں جو ہمارا سب سے بڑا سیکٹر ہے وہ اب کھلا ہے چھتیس ہزار سکول تو ہمارے پرائیمری ہیں جو گورنمنٹ کے ہیں اس کے علاوہ اسی طرح بیس تیس ہزار پرائیمرٹ کے لگا لیں سو یہ سب سے بڑا سیکٹر کھلا ہے اس کا ہمیں پتہ لگے گا تقریباً ففٹیت اکٹوبر تک دو ہفتے تک پتہ لگتا ہے کہ اگزیکلی کیا ہوا ہے سو جو ابھی تک ریزالٹس آرہے ہیں جو چیزیں آرہی ہیں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ آپ کی جو بات ہے کہ انفرادی رائے انہی چاہیے یہ دموکراتک امروش ہے وہ جو فردوس شمیق نقبی سے وضا واپس کیا گیا انفرادی رائے پہ جو عثمت گاردار سے عثمت گاردار کی پارٹی رونیت ایک ٹیلیفونی پر رائے پہ جو ان کی ختم کی گئی وہ بھی انفرادی تھی ان کی رائے تھی تو یہ آپ یہ بھی کہیں گے کہ ان کی رونیت بھی بحال کی جائے رونیت بھی بحال کیا جائے دیکھیں میں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے کہا ڈس ممبر کرنے کے لیے ہم نے کوئی ڈس ممبر تو نہیں کیا نا اوڈا تو رہ سکتے ہیں پارٹی سے اور مولیت بھی دے دیں گے انہوں نے نکال بھی دیا پارٹی سے لے کے نیکس لیکچر میں ٹکٹ بھی نہیں دیں گے ان کو تو یہ تو اس پارٹی کی ڈسیئیر ہے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اسیمبلی کے اندر دیکھیں نہیں میں پہلے یہ بتا دوں کہ فلور کراسنگ جو وہ ختم ہو چکی بھی ہے وہ اتنی اس میں دو نمبری ہو رہی تھی کہ آپ کو یاد ہے کہ پہلے کیا ہوتا تھا ادھر سوٹھے ادھر جا کے بیٹھ گئے ادھر والوں نے پیسے دی انہوں نے ادھر جا کے بیٹھ گئے وہ پیسوں پر یہ سیٹیں چینج کرتے رہتے تھے جی بتا آپ کبھی سوچ سکتے ہیں کہ مریم صفدر کے ساتھ ہمارے کوئی فرنڈلی حالات کبھی ہوں گے کبھی ہوئی نہیں سکتا سو اس لیے میں یہ آپ کو بتا دوں کہ جو بھی ان کو بائی لاؤ فالو کیا جا رہا ہے اور ان پہ کام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھنا کہ یہ حکومت بہترین سے بہترین ریزلٹس آپ کو سب چیزوں کے علاقے دکھائے گی ہماری صرف آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمارے ساتھ تحمل مزاجی سے چلیں اور تھوڑی پیشنس کے ساتھ انشاءاللہ تعالی سب بہتر ہوگا بہت شکریہ بہت شکریہ